بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی صاحب عمر سیدہ شخص ہیں ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال کے قریب ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دہاتی کو مولوی صاحب کی بیٹی پسند آگئی اس نوجوان نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ لوگ مولوی صاحب کے گھر جائیں اور میرے رشتے کے لیے بات کریں مجھے ان کی بیٹی بہت پسند ہے دہاتی کے والدین نے اسے سمجھایا کہ مولانا صاحب اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس لیے ہمیں شرمندہ مت کرو اور اپنے اس ارادے سے باز رہو تمہاری منگنی پہلے ہی تمہاری چچا ذات سے تیہ ہو چکی ہے یوں بچپن کی منگنی توڑ کر اس رشتے کو ختم مت کرو مگر دہاتی نے زید کی کہ اگر آپ مولوی صاحب کے گھر نہ گئے تو میں کچھ ایسا ویسا کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بنے گی بیٹے کی زید کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں مولوی صاحب کے گھر وانا ہوئے اور اپنے بیٹے کے لیے امام مسجد کی بیٹی کا ہاتھ مانگا مگر ویسا ہی ہوا جس کی انہیں امید تھی مولوی صاحب اجمل کے کردار سے بخوبی واقف تھے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اجمل عباش نوجوانوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے اجمل کے والدین واپس لوٹے تو مولوی کے فیصلے سے اگاہ کیا اجمل کو بہت غصہ آیا وہ اپنی اس بے ازدی کا بدلہ لینا چاہتا تھا وہ آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوا اور لاؤڈ سپیکر میں کرنٹ چھوڑ دیا امام مسجد ازان دیتے وقت سپیکر آن کرتے ہوئے ان کو کرنٹ لگ گیا کرنٹ کے جٹکے کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ اس حال میں لگے تھے کہ لاؤڈ سپیکر ان کے موں کے ساتھ شپکا ہوا تھا پہلا نمازی جب مسجد میں داخل ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہ آسکی کہ امام مسجد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے وہ واپس گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ امام مسجد لاؤڈ سپیکر کا بوسہ لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اس کی بیوی ایک اکل مند خاتون تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ مولانا صاحب کو کرنٹ کا جٹکہ لگا ہے وہ دونوں مسجد کی طرف بھاگے اور مولانا صاحب کو سپیکر سے الگ کیا مگر ان کے جسم کا نچلا حصہ تقریبا ناکارہ ہو گیا تھا وہ نہ تو زیادہ تیز چل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی زور یا طاقت والا کام کر سکتے ہیں نہ ہی بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کی ٹوٹل گزر بسر ازان دے کر ملنے والی اجرت یا مسجد کی صفائی کر کے ملنے والی اجرت پر ہے جو کہ آج کے زمانے میں محض دو وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی نہ کافی ہے مگر اس کے باوجود موزن صاحب کی فیملی اللہ تعالیٰ کا سبر شکر ادا کر کے اس آمدن پر گزر کر رہی ہے اور انتہائی سفید پوشی کی زندگی گزار رہی ہے میں نے آج تک ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھلاتے نہیں دیکھا گاؤں کی برادری کے ساتھ وہ بلکل برابر چلتے ہیں گاؤں کے ہر شخص کی خوشی غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور حتی المقدرلین دین بھی کرتے ہیں اس بات پر صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں حیران ہے کہ کس طرح وہ بچت کر کے لوگوں کی خوشی غمی کے موقع پر لیند دین کر لیتے ہیں مگر میرا ماننا ہے کہ رزق حلال میں بہت برکت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی مولوی صاحب کے لئے رزق میں برکت ڈال کے اس رزق کو ان کے لئے اور ان کے خاندان کے لئے کافی کر دیتا ہے جیسے تیسے کر کے موزن صاحب اپنی قلیل آمدنی سے اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ بھر لیتے ہیں مگر اب جب ان کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے شادی پر پہنا جانے والا لہنگا کرائی پر حاصل کر لیں انہوں نے بچی کے نکاح پر بطور گواہ شامل ہونے کے لئے پانچ انتہائی موزن لوگ جن میں ایک امام مسجد صاحب اور چار تکبیر اولہ میں شامل ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے والے پکے نمازی کو دعوت دے رکھی ہے موزن صاحب کے پاس ذاتی طور پر ان لوگوں کو چائے پانی دینے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں انہوں نے یہ کام بھی امام مسجد صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے اور امام مسجد صاحب نے باخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کچھ لوگ آج بھی جہلانہ دور کی طرح تنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے میرے والد صاحب نماز مغرب پڑھ کر آئے تو انہوں نے گھر بتایا کہ نماز مکمل ہو جانے کے بعد ایک شخص جو کہ موزن صاحب کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں اس نے تنز کرتے ہوئے سب نمازیوں کے سامنے پوچھا کہ مولوی صاحب بیٹی کی شادی پر کون کون سی ڈش دے رہے ہو موزن صاحب اس کی بات سن کر مسکرائے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلا جو انہوں نے سر پر بندے پگڑے کی مدد سے صاف کیا اور بینہ کوئی جواب دیے گھر کو چل دیے موزن صاحب کے لئے امتحان ابھی ختم نہیں ہوا گھر گئے تو بیٹی زد کرنے لگی کہ وہ شادی پر لہنگا پہن کر رخصت ہوگی پہلے موزن صاحب نے بچی کو پیار سے سمجھایا مگر وہ زد پر اڑی رہی پھر ڈانڈ کر سمجھایا وہ پھر زد کرتی رہی تو موزن صاحب نے بیٹی کو تھپڑ مار دیا ایک طرف بیٹی بیٹھ کر رونے لگی اور ایک طرف موزن صاحب خود بیٹھ کر رونے لگے تو ان کی بیوی نے دونوں کو سمجھا بجا کر چھپ کروایا اور پھر میری والدہ صاحب کے پاس آئی ان کو گھر کے سارے حالات بتائے اور کہا کہ اگر کرائے پر لہنگا مل جائے اور برات کے ساتھ آنے والے پچیس تیس لوگوں کو چائے مٹھائی مل جائے تو ہمارا بھرم رہ جائے گا میری بیٹی کی یہی خواہش ہے مگر میرے شہر کی جیب اجازت نہیں دیتی اگر آپ لوگ کچھ تاون کر دیں تو آپ کے لئے دعا گو رہوں گی میری والدہ نے ان کی بات سن کر میری بہن کی شادی ہوئی تھی اس کے سمان سے کچھ نائے سوٹ اور نائے برتن نکالے وہ موزن صاحب کی بیوی کو دیئے کہ بیٹی کو ہماری طرف سے توفہ ہے ساتھ ہی مجھ سے چائے مٹھائی اور لہنگے کے لئے مالی تاون کرنے کا کہا میں نے جتنا ممکن تھا تاون کر دیا باقی کورین اکرام سے التجاہ کی تو میری دو بہنوں عرم مرتضی اور چلی ملی پرفائل ٹیم نے دل کھول کر تاون کیا الحمدللہ ہم نے چائے مٹھائی اور لہنگے کے پیسے جمع کا لئے ہم سب نے یہ خلستانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بینہ کسی لالچ کے کیا گویا کہ اس اپیل پر مجھے تنقید اور باتیں سننے کو ملی مگر صلح یہ ملا کہ میری والدہ اکثر رات گئے تک ذکر اذکار کرتی رہتی ہیں جب انہوں نے موزن صاحب کی بیوی کو بتایا کہ اس اس طرح سے ان کی بیٹی کے لہنگے اور برات کے مہمانوں کی چائے مٹھائی کے لئے پیسے جمع کا لئے ہیں تو وہ عورت موزن صاحب اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا آئی اور ہمارے گھر آ کر ساری رات نوفل پڑے کیونکہ ان کے گھر محض ایک ہی کمرہ ہے اور بجلی بھی کسی گھر سے لی ہوئی ہے رات کو بلے بجا کر صرف ایک پنکھا چلانے کی اجازت ہوتی ہے اس لئے وہاں رات جا کر عبادت کرنا مشکل تھا اور ساری رات ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام امتے مسلماء کے لئے دعائیں کی جو لوگ ان کی سفید پوشی کا برم رکھنے کے لئے اس نیک عمل کا حصہ بنے میرے اور میرے پڑنے والوں کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پر تعاون کیا بدلے میں ساری رات باوضو حالت میں نوفل پڑھ کر دعائیں لی مجھے میرے اس عمل سے دعائیں ملتی ہیں اور یہ مجھے چاہیے ہوتا ہے امید ہے آئندہ کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا کہ مجھے کیا ملتا ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کی مدد کر کے تجھے کیا ملتا ہے یہ لوگ کسی کام نہیں آسکتے ان لوگوں کی خاطر تو انجان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے باتیں سنتا ہے اس سے تجھے کیا حاصل ہوتا ہے یا جو لوگ تیرے کہنے پر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے مجھے وہ سکون حاصل ہوتا ہے جس کا اندازہ ان لوگوں کو بلکل ہی نہیں دنیا کے خوبصور ترین کاموں میں ایک کام مخلوق خدا کے کام آنا ہے مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ